ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوینیو یہ پوائم ایک ہیروک کپلٹ ہے ہیروک کپلٹ ایسی پوائم کو کہتے ہیں جس میں تمام لائنز کپلز کی شکل میں یا پیرز کی شکل میں ہوتی ہیں اور یہ تمام لائنز آپس میں رائمڈ ہوتی ہیں پوائیٹ کہتا ہے کیا یہ کوئی زندگی ہے اگر یہ احتیاط یا پریشانیوں سے بھرپور ہے اگر آپ کی زندگی احتیاطوں اور پریشانیوں سے بھرپور ہے تو یہ کیا کوئی زندگی ہے ہمارے پاس اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی جگہ کچھ دیر کے لیے آرام سے کھڑے ہو سکیں اور کسی چیز کو غور سے دیکھ سکیں یا کسی چیز پر غور و خوز کر سکیں کسی چیز کا دیپلی مشاہدہ کر سکیں اگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو یہ کیا کوئی ہماری زندگی ہے یہ ایک ریٹوری کوئیسٹن ہے جو کہ پوائٹ ہم سے پوچھ رہا ہے no time to stand ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو سکیں beneath نیچے the balls balls means branches یعنی درختوں کی شاخیں یعنی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم درختوں کی شاخوں کے نیچے کھڑے ہو سکیں and stare اور غور سے دیکھ سکیں as long as اتنی دیر کے لیے جتنی کہ sheep, bھیڑیں and cows اور گائی دیکھتی ہیں یعنی جس طرح سے بھیڑیں اور گائی یعنی مختلف جانور کسی جگہ پر درختوں کی شاخوں کے نیچے کھڑے ہو کر کافی دیر تک غورخوز کرتے رہتے ہیں کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں اگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو کیا ہماری زیادہ زندگی فضول نہیں ہے کیا یہ کوئی زندگی ہے یعنی یہاں پر point miss anthropist بن رہا ہے یعنی وہ animals کو انسانوں سے better declare کر رہا ہے یا دوسرے لفظوں میں انسانوں کو جانوروں سے بھی بتر مخلوق declare کر رہا ہے نیکسٹ وہ کہتا ہے no time to see ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں when woods woods means forests یعنی جنگلات we pass یعنی جب بھی جنگلات کے قریب سے ہمارا گزر ہوتا ہے تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم دیکھ سکیں کس چیز کو where squirrels hide their nuts کہ squirrels یعنی glہریاں hide چھپانا their nuts اپنے اخروٹ in grass یعنی گھاس میں جب کبھی ہمارا جنگلات سے گزر ہوتا ہے تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم غور سے مشاہدہ کر سکیں کہ glہریاں کس طرح خوبصورتی سے اپنے اخروٹ گھاس میں چھپاتی ہیں یعنی جانوروں کی جو چھوٹی چھوٹی انوسینٹ اور ماسومانہ ہرکتے ہیں ان کو بھی observe کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ جب دن کی روشنی بہت زیادہ ہو یعنی سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو تو اس کی تیز و تند روشنی میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم دیکھ سکیں کس چیز کو سٹریم فولز آف سٹار کہ ندیاں کس طرح ستاروں سے بھری ہیں جس طرح کے رات کا آسمان ستاروں سے بھرا ہوتا ہے یعنی پوئٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب سورج کی تیز و تند روشنی ندی پر پڑتی ہے تو ندی میں موجود تمام پانی کے کترے جب چمکتے ہیں تو وہ یوں دکھائی دیتے ہیں جس طرح کے رات کے وقت آسمان کے ستارے ہوتے ہیں یعنی رات کے آسمان کے ستاروں کو پوئٹ ندی میں چمکتے ہوئے پانی کے کتروں سے تشبیح دے رہا ہے تو یہ ایک سیمیلی ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس خوبصورتی کے نظارے کی طرف مڑ سکیں یعنی اس خوبصورت لڑکی کا نظارہ کر سکیں اور اس کے قدموں کو دیکھیں کہ وہ ہمارے لئے کس طرح خوبصورتی سے رکس کرتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم انتظار کر سکیں کس چیز کا کہ اس کے موہ تک اس کے ہونٹوں تک آ سکے یعنی ایک لڑکی جو کہ آپ کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور اس کی مسکراہت اس کی آنکھوں سے شروع ہوئی اور اس کے ہونٹوں پر ختم ہو جانی تھی لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی آنکھوں سے شروع ہونے والی مسکراہت کا مشاہدہ کر سکیں جو کہ اس کے ہونٹوں پر آ کے ختم ہونی تھی اینڈ پہ وہ پوائٹ خود ہی اس کا کنکلوئین دے دیتا ہے یہ ایک سٹیٹ فارورڈ پوائٹ ہے جو کہ خود ہی کنکلوئین دے دیتا ہے وہ کہتا ہے ہماری زندگی ایک پور زندگی ہے یعنی ایک بدحال اور بہت ہی خستہ حال زندگی ہے اگر یہ احتیاطوں اور پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے اگر ہمارے پاس کچھ دیر کھڑے ہو کر گور و خوز اور مشاہدہ کرنے کا وقت نہیں ہے تو ہماری زندگی بہت ہی خستہ حال اور بہت ہی بدنما قسم کی زندگی ہے اگر ہم بیوٹی فل اوبجیکٹس آف نیچر کو انجوائن نہیں کر سکتے تو یہ زندگی بہت ہی فضول ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اب ہم آتے ہیں اس پوائم میں یوز ہونے والی فگرز آف سپیچ کی جانب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریٹورک قویسٹن ریٹورک قویسٹن ایسے قویسٹن کو کہتے ہیں جس کا آنسر پوائٹ کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ ریڈر کے سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ ریڈر اس پر اپنی اپینین قائم کر سکے جیسا کہ لائن نمبر ون اور ٹو میں وہ کہتا ہے وَوَتِز دیس لائف ایف فول اف کیئر وی ہف نو ٹائم تو سٹین ارسٹیر یعنی یہ زندگی کیا زندگی ہے اگر ہمارے پاس کسی جگہ پر کھڑے ہو کر تھوڑی دیر کے لیے مشاہدہ کرنے کا وقت نہیں ہے اور ہماری زندگی اگر احتیاطوں سے بھری ہوئی ہے تو یہ زندگی کیسی زندگی ہے یہ ہم سے قویسٹن کرتا ہے لیکن لائن نمبر تری اور فور میں وہ کہتا ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بیڑوں اور گائیوں کی طرح درخت کی شاخوں کے نیچے کھڑے ہو کر کسی چیز کا مشاہدہ کر سکیں تو یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ شیپ اور کاؤز یعنی جو انیملز ہیں وہ ہم سے بیٹر کریچر ہیں نیکسٹ ہے سیمیلی سیمیلی کا مطلب ہے to compare two different things on the base of same traits یعنی ایک جیسی خصوصیات کی بنیاد پر دو مختلف چیزوں کا موازنہ یا مقابلہ کرنا جیسا کہ لائن نمبر seven اور eight کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں point کہتا ہے no time to see in broad daylight ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم دن کی روشنی میں دیکھ سکیں streams full of stars like skies at night کہ جب سورج کی روشنی ندی کے کتروں پر پڑتی ہے تو اس ندی میں موجود پانی کے کترے اس طرح چمک اٹھتے ہیں جیسا کہ رات کے وقت آسمان کے ستارے چمک اٹھتے ہیں یعنی رات کے وقت چمکتے ہوئے ستاروں کو وہ point ندیوں کے پانی کے کتروں کے ساتھ compare کر رہا ہے تو یہ ایک سیمیلی ہے نیکسٹ ہے personification personification کا مطلب ہے to give the human traits to the non-living things یعنی انسانوں کی خصوصیات بے جان چیزوں کو عطا کرنا جیسا کہ line number nine اور ten میں point کہتا ہے no time to turn at beauty's glance and watch our feet how they can dance ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم خوبصورت خوبصورتی کی طرف مڑھ سکیں اور اس کا نظارہ کر سکیں اور اس کے قدموں کو دیکھ سکیں کہ وہ ہمارے لئے کیسے رکس کرتے ہیں اب خوبصورتی رکس نہیں کرتی رکس کرنا ڈانس کرنا ایک human trait ہے جو کہ point نے beauty کو دے دیا ہے یعنی ایک خوبصورت لڑکی جو ہے وہ ڈانس کرتی ہے تو یہی trait جو ہے اس نے point میں beauty کو دے دی ہے تو اس طرح سے یہ ایک personification ہے next ہے symbol symbol کا مطلب ہے ایک ایسا word use کرنا جو کہ اپنے پورے گروپ کی representation کرے اپنے پورے گروپ کی نمائند کی کرے جیسا کہ اگر ہم اس point کا second stanza دیکھیں تو اس میں point کہتا ہے no time to stand beneath the balls and stare as long as sheep اور cows ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم درخت کی شاخ کے نیچے کھڑے ہو سکیں اور اتنی دیر کے لیے دیکھ سکیں جتنی دیر کے لیے گائے اور بیڑے دیکھتی ہیں اب sheep and cows جو ہیں یہ symbols ہیں جو کہ اپنے پورے کہ کس طرح سے glary جو ہیں وہ ghaz کے اندر اپنے اخروڑ چھپاتی ہیں اب glary وں کا اخروڑ چھپانا یہ بھی ایک symbolic line ہے یعنی اس کا مطلب ہے animals کی characteristics یعنی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ جانوروں کی خوبیوں کو دیکھ سکے ان کی nature کو دیکھ سکے اور ان کی innocent habits کو دیکھ سکے یعنی ان کی جو معصومانہ حرکتے ہیں ان کی جو معصومانہ آدات ہیں ان کا ہمشہدہ کر سکے یہ بھی ایک symbolic line ہے یہ پوئیم ایک state forward پوئیم ہے یعنی پوئیٹ نے last two lines میں خود ہی اس پوئیم کا conclusion دے دیا ہے اگر ہماری تھوڑی دیر کے لیے قیام پذیر ہو سکے اور کسی چیز کا مشاہدہ کر سکے تو یہ زندگی پور زندگی ہے ایک بہت ہی زیادہ خستہ حال زندگی ہے تو اس طرح سے یہ point ایک straight forward پوئیم ہے next ہے alliteration alliteration کا مطلب ہے beginning of two or more than two words in the same line with the same letter یعنی ایک ہی لائن میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف سے شروع ہو نا جیسا کہ line number two stand stare two words s letter سے start ہو رہے ہیں اس کے بعد line number three میں beneath bows line number five when woods we line number eight streams stars skies line line number nine time turn line number eleven time till یہ دونوں letter t سے start ہو رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس point کی rhyme scheme کو دیکھیں تو اس point کی rhyme scheme ہے a a b b اس طرح سے اس کی rhyme scheme throw out چلتی ہے یعنی تمام lines آپس میں rhymed ہیں جیسا کہ first line کا last word ہے care اور second line کا last word ہے stare care stare next balls cows pass grass daylight night glance dance can begin care stare یعنی اس طرح سے اس poem کی rhyme scheme ہے a a b اس کے بعد اگر ہم اس poem کے themes کو دیکھیں تو اس poem میں point نے ہمیں یہی advise کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ آج کا جو modern مین ہے آج کا جو ترقی آفتہ materialistic سوچ رکھنے والا مین ہے اسے چاہیے کہ beautiful objects of nature کو دیکھیں اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو animals کی life اس سے better ہے thank you for attending this lecture